دوستو ہنسٹر کومبیکٹ نے آر سپٹمبر کو ایک اپ ڈیٹ دیا تھا کہ چیکنگ تا گیم ڈیلی ہیز جسٹ بیکم مور ریوارڈنگ کہ اگر آپ گیم کو روزانہ چیک کرتے ہو تو اس طرح سے آپ کو زیادہ ریوارڈ مل سکتا ہے تو یہاں پہ آپ کو کیز کے ساتھ سکن بھی ملیں گی کیا آپ ڈیس سیون پہ جو آپ کو سکن ملے گی اس کو کلیم کرنا چاہتے ہیں دوستو یہاں پہ دو تین چیزیں بنتی ہیں کہ ہنسٹر کومبیکٹ یہاں پہ یہ کیوں بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ گیم کو روزانہ کھیلو روزانہ یہاں پہ سائن ان ہو روزانہ کام کرو اور دوسرا یہاں پہ سکن دینے کا کیا پرپس ہے آپ یہ دیکھیں جو یہ نیچے یہاں پہ ایک پکچر نظر آ رہی ہے کہ ویک ون میں ڈے ون میں آپ کو ایک لاکھ کائن ملیں گے ڈے ٹو میں آپ کو ایک کی ملے گی ڈے ٹری میں آپ کو پانچ لاکھ کائن ملیں گے ڈے ٹو میں آپ کو دو کیز ملیں گی ڈے ٹائی میں آپ کو اسی طرح ون ملین کوئن ملیں گے ڈے ٹکس میں آپ کو تھری کیز ملیں گی اور ڈے ٹی پہ آپ کو ایکسکلوزیو سکن ملے گی بٹ وائی کیا کرنا ہے ہم نے سکن کا اب اس کو غور سے سبجنا کیونکہ بڑی ڈیٹیل سے ساری ریسرچ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ہوا میں بات نہیں کروں گا پروف کے ساتھ کروں گا تو اس لیے دیکھئے گا یہاں پہ ہمسٹر کومبیک کیا کہہ رہا ہے ہمسٹر کومبیک کہتا ہے کہ جناب اگر یہاں پہ پلیئر جو ہیں وہ گیم کھیلتے ہیں ذرا سننا پلیئرز ارن ہمسٹر کوئن تھرو گیم پلے اگر پلیئرز ہمسٹر کوئن کو ارن کرتے ہیں گیمز کے ذریعے which can be converted into hamster token تو جو کوئن ہیں وہ ٹوکن میں بدلے جائیں گے یہ بات تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کوئنز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی جب تک آپ کے کوئنز ٹوکن میں نہیں بدلتے اور جب ٹوکن میں بدل جاتے ہیں تو ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے اور اس ویلیو کے اکارڈنگ آپ ان کو ڈالر میں لے لیں آپ ان کو یورو میں لے لیں آپ ان کو کسی بھی کرنسی ملے سکتے ہیں these tokens are tradable on a cryptocurrency exchange تو یہ cryptocurrency exchange پہ آپ کے token tradable ہوتے ہیں جیسے آپ hamster کے token دے کے ڈالر لے سکتے ہیں hamster کے token دے کے bitcoin لے سکتے ہیں hamster کے token دے کے light coin لے سکتے ہیں hamster کے token دے کے not coin لے سکتے ہیں hamster کے token دے کے آپ tone بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو یہاں پہ وہ کہتے ہیں the game also plan to انٹرڈیوز این ایف ٹی سکنز تو گیمز کے ذریعے آپ کو این ایف ٹی سکنز بھی دی جائیں گے اور اس کے ساتھ دوستو ادھر بلوکچین بیسٹ فیچر ان فیچر فردر انہینسنگ دیر ایکنومک ایکو سسٹم تو یہاں پہ یہ اپنا ایکو سسٹم انہینس کریں گے ہمسٹر کومبیکٹ آلسو پلانس تو انٹرڈیوز این ایف ٹی یہاں پہ ہمسٹر کومبیکٹ پلان کر رہا ہے کہ ہمسٹر کومبیکٹ جو ہے وہ سکن کو ان ایف ٹی کے ذریعے پریزنٹ کریں گے اور یہ جو ان ایف ٹیز ہیں دیز ان ایف ٹی ویل بی ٹریڈیبل آپ کی ان ایف ٹیز ٹریڈیبل ہوں گی مطلب ان کو دے کر کچھ خریدا جا سکتا ہے ان کے بدلے میں آپ کچھ لے سکتے ہیں and can be add significant value to place collection تو اس طرح سے place کی collection میں ایک value add کریں گی مطلب اگر کسی کے پاس تھوڑی سکن ہیں تو اس کی اور value ہوگی اگر کسی کے پاس زیادہ سکن ہیں تو اس کی الگ سے value ہوگی بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سکن ہیں ان کے بدلے ہمیں جو ایف ٹی ملے گی اس کا ہم کریں گے کیا تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں جناب کہ یہاں پہ ہمیں گوگل کیا کہہ رہا ہے گوگل یہاں پہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس این ایف ٹیز ہیں تو minimum جو این ایف ٹی کی پرائز ہے وہ one point three one روپیز ہوتی ہے پاکستانی کرنسی میں اور اس کے علاوہ دو سوگر ڈالرز میں بات کریں تو zero point zero zero five ڈالر ہوتی ہے ایک این ایف ٹی کی پرائز اور یہاں پہ یہ بات میں آپ کو بتاتا ہے سنو کہ یہ جو آپ کی این ایف ٹیز ہیں ان کی پرائز لاکھوں ڈالرز میں بھی ہوتی ہے جیسے کچھ آپ کے ٹوکنز ہیں نا ان کی پرائز ہزاروں ڈالر میں ہے بٹکین اس وقت پچاس ساٹھ ہزار ڈالر پہ سیل ہو رہا ہے بالکل اسی طرح سے یہ جو آپ کی این ایف ٹیز ہیں ان کی پرائز بھی ویری کرتی ہے کہ ان کی پرائز کیا رکھی جاتی ہے تو کس طرح سے ان کو مارکٹ میں ٹریڈ کیا جاتا ہے یہ ساری بات یہ بڑی ہی ایمپورٹنٹ ہے اوکے دوستو تو یہاں پہ یہ کلیر ہو گیا کہ ہیمسٹر کامپیکٹ ہمیں سکنز کیوں دے رہا ہے اور ان سکنز کے بدلے ہمیں یہاں پہ ان ایف ٹیز کیوں ملیں گی اور ان ایف ٹیز کا ہم کیا کریں گے اور لاسٹ میں دوستو بڑا ایمپورٹنٹ کوئسٹن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ اگر آپ ہیمسٹر کامپیکٹ پہ ڈیلی گیم نہیں کھیلتے ہیمسٹر کامپیکٹ آپ سے کہتا ہے نا کہ آپ یہاں پہ آؤ اور ڈیلی گیم کھیلو وہ ڈیلی گیم کیوں کھیلانا چاہتا ہے دوستو اس لیے کہ یہاں پہ آپ کے ایکٹیو ہونا ضروری ہے میں کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں شو کرو گے تو آپ کے لیے پرابلم پیدا ہو جائے گی اور دوسری بات یاد رکھے گا کچھ دوست میسج کرتے ہیں سر میرا پرافٹ پار بہت اچھا ہے میں نے اپنے کارڈ اپگریڈ کیے ہیں ففٹین لیول تک میں نے جناب یہاں پہ اپنے فرنڈز کو بھی نوائٹ کیا ہے تو مجھے بتائیے کیا مجھے ایڈڈاپ ملے گا میں نے اپنے کارڈ کو پچیس لیول تک اپگریڈ نہیں کیا تو مجھے ایڈڈاپ ملے گا سننا غور سے ایڈڈاپ تو سب کو ملے گا ایسا نہیں ہے کہ ایڈڈاپ میں کوئی میس ہوگا پر ایڈڈاپ کے ملنے کی ایک الگ الگ لیول ہوگا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ اقزام دیتے ہیں ٹویلتھ سٹینڈڈڈ کا ٹینتھ سٹینڈڈڈ کا تو اس میں آپ کے پاس کچھ کتابیں ہوتی ہیں چھے آٹھ دس کتابیں ہوتی ہیں اگر آپ چھے کتابوں میں ہنڈڈ آوٹ آف ہنڈڈ لیتے ہو دو کتابوں میں آپ تھرٹی آوٹ آف ہنڈڈڈ لیتے ہو تو آپ مجھے بتائیے کیا آپ کا لیول اس لڑکے کے برابر ہوگا جس نے ہر سبجیکٹ میں ایٹی پرشنڈ لیے ہو حالانکہ آپ نے زیادہ کتابوں میں ہنڈڈ آوٹ آف ہنڈڈ لیے ہیں بڑھ دوسرے نے ایوریج سبجیکٹ پرشنڈ لیے ہیں تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ ایک ہی فیچر پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ کا مزکم ہر فیچر کو پورا کریں اور میں کال انشاءاللہ آپ کے لیے ورٹس اپ کا گروپ بناوں گا جس کو آپ جوائن کریں گے اور اس گروپ میں میں کہوں گا کہ سارے دوست آ کے وہاں پہ اپنے لنک شیئر کریں ٹیلی گرام وغیرہ کے تاکہ دوست ان لنک پہ کلک کر کے ایک دوسرے کو جائن کریں اس طرح سے دوستو آپ کے جو انوائٹ فرنڈ کرنے کا پرابلم ہے وہ سال ہو جائے گا میں اس طرح آپ کی پرابلم سال کر سکتا ہوں ہم یہاں پہ کوشش کریں گے کہ دو چار پانچ سے دس گروپ بنا لیں تاکہ اگر ایک گروپ میں تعداد پوری ہو جائے تو آپ دوسرے گروپ جائن کر لیں تو اس طرح سے آپ میکسیمم لوگوں سے اپنا ٹیلی گرام کا چینل یا کوئی بھی اپلیکیشن کوئی بھی بارٹ جو ہے وہ آپ سبسکرائب کروا سکیں گے اور اس انویٹیشن کے بدلے میں آپ کو یہاں سے برپوری بارٹ مل سکتا ہے میں انشاءاللہ کل میں انشاءاللہ کل جو ہے اس پر کام شروع کروں گا تو ٹھیک ہے دوستو ابھی تک کے لیے اتنا ہی ملاقات ہوگی نیکس وڈیو میں لیکوز چاپ سے کہ مجھے آپ دعاوں میں ضرور یاد دکھے گا اور میرے سے زیادہ اپنے سے زیادہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھے گا تو نیکس وڈیو تک کے لیے اللہ کی امان